بلاول بٹو زرداری جو کہ پاکستان کے ایکس فارم نصر رہ چکے ہیں انہوں نے کشمیر کو لے کے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہم گورمنٹ میں آئے تو انڈیا سے جنگ کر کے کشمیر کو واپس لے لیں گے اور یہی سٹیٹمنٹ 76 سال سے ہمارے پولیٹیشنز دیتے آ رہے ہیں میں ماظر سے کہنا چاہتا ہوں بلاول بٹو صاحب جو ہے نا وہ اب بھی ان کو ایک ٹائم لگے گا آنے والے پانچ داس سال میں پہلے وہ ایکسپیرینس حاصل کرے وہ کی پی کے کو کی ایف سی بولیں گے تو میرے نی خیال سے کہ وہی کینڈ ڈور سمتنگ ادھر بات کروں گا نا کوئی چونگے شیئر کے مگر آور سیز میں جا کے دیکھیں آپ کی ویلیو ٹکے کی کیا ہے ٹکے کی کیا ہے ٹکے کی دو کروڑ آور سیز پاکستانی پاکستان پیسہ نانا بینجے تو پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کدھر سے کیا ہوتا ہے کبھی بھی نہ کہیں کہ پاک آرمی مرداباد میں اس لیے آپ کو اس کی دلیل دوں گا پاک آرمی خالی ایک بندے کے کرپٹ ہونے سے پورا سسٹم کرپٹ نہیں ہے جو لوگ پاکستان کی اگر آرمی اگر ہم لوگ زندہ ہے نا تو یہ ہمارے وہ سولجر ہیں جو بورڈر میں پیڑا دیتے ہیں نمازکار دوستو میرے نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں الیکشن اور وہاں کے نیتہ کسمیر کو لے کر کوئی بیان نہ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بلاول بٹو جو ہمیسا بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں انہوں نے بول دیا ہے کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم بھارت سے کسمیر چھین کر لیں گے اور بھارت ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا اب یہی باتیں جب پاکستان کی جنتہ کے سامنے رکھے گئیں تو دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو لے کر ویڈیو ہے ریال انٹرینٹمنٹ ٹی وی کا میں ماظر سے کہنا چاہتا ہوں بلاول بٹو صاحب جو ہے نا وہ اب بھی ان کو ایک ٹائم لگے گا آنے والے پانچ دس سال میں پہلے وہ ایکسپیرینس حاصل کریں وہ کی پی کے کو کی ایف سی بولیں گے تو میرے نی خیال سے کہ وی کین ڈور سمتنگ اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں سبا شریف صاحب کو اور بلاول صاحب ہے یا جو بھی ہے میری بات سنیں خدایہ ہمیں کسی بھی کنٹری کے سامنے یا کسی بھی انٹرویو دینے سے پہلے یہ مت کہیں کہ بیگر کان بھی چوزر اور یہ مت کہیں کہ میرکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے بھائی ہمارا نہیں وینٹی لیٹر ہم لوگ اپنی خود کما کے کھاتے ہیں اور ہمیں نہیں ان کی ضرورت ہم لوگ الحمدللہ ابھی آپ بل کے ٹیکس دیکھیں اگر ہم اپنے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں مہرکہ کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے چائنا کی بھی ضرورت نہیں اور سار چائنا تو وی آر فرینڈ ویدہ چائنا چائنا کو یہ ہمیں ضرورت ہے چائنا نے کبھی ہمیں چھوڑا کبھی چھوڑا چائنا یہ نہیں کہتا چائنا میری بات سنو آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ آپ کی جو نیڈلز ہے نا یہ سوی وہ بھی چائنا بنا رہا ہے ہم کیوں نہیں بنا رہے اس لیے تو پرابلم ہے ہمارے ملک میں اور جب سسٹم ہی نہیں ٹھیک ہوگا گراؤن بیسک فلوٹ سے تو اوپر والے کو کیسے پکر ہوگے اور یہ نیچے والا ٹھیک ہوگا اوپر والا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اگزیمپل پہ آپ آپ ہو چیپ سیکٹری ہو آپ کے پین کی آپ کے سائن کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر شیٹ ڈاؤن کرتے ہو تو میرے خیال سے آپ ادھر کھڑے ہو جو یار اپنے حق پہ رائٹ پہ یار میں دو کو نمبری نہیں کروں گا ادھر بات کروں گا نا کوئی چونگے شیئر کے مگر اوورسیز میں جا کے دیکھیں آپ کی ویلیو ٹکے کی کیا ہے ٹکے کی دو کروڑ پاکستانی پاکستان پیسہ نانا بھیجیں تو پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کدھر سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جی اگر انہوں نے فارن کنٹریز کا ویزٹ کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاسپورٹ کی سیم زیرو ویلیو ہے ٹکے کی ویلیو ہے لیکن یہی چیز اگر ہم اپنی ورث ہوتھ بنائیں گے اپنے آپ کو کسی پہوں پہ کھڑا کریں گے دیکھیں جن کنٹریز نے ہمارے ساتھ سفر شروع کیا آج چینہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ سوئی بھی بناتا ہے ہر چیز بناتا ہے چینہ نے ہمارے سے بعد میں جن سا وہ ڈویلمنٹ کی طرف آئے اس کے علاوہ بنگلہ ساتھ دیش کی بات کرلیں انڈیا کی بات کرلیں کہاں سے کہاں چلے گے سر وہ چار ٹکے ان کی کیا ریسپیکٹ ہے وہ چار ٹکے کے لوگ دیکھو آج چار ٹکے کدھر کے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں آج پاکستان افسوس سے کہنا پر رہا ہے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے وی نیڈ ٹو ڈائی ونیا کیوں 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 کہ یار یہ ہمارا خون کے اندر ہے ہم پاکستانی ہے وی فیل پراؤڈ پاکستان میں ہم لوگ کر پتہ کیا رہے ہیں ہم پروپر گھنڈا کر رہے ہیں اچھا فلاں کو کرسی بے لے آو ایٹی پرسنٹ ہمارا بیس پرسنٹ آپ کا ٹھیک ہے سو لیٹس وی کے مووون یہ بیڑ بکڑی ہیں یہ لوگ نہیں ہیں بیڑ بکڑی ہیں بھائی جس کی پاکستان رولز جس کی لاتھی اس میری بات ہے جب میں اس بچے جتنا تھا تب دو رپے کے نوٹ یا ایک رپے کے نوٹ کے ساتھ آپ کو پتہ پاکستان کے اس میں کتنی چیزیں آتی تھی اس کی ویلیو کیا تھی مشرف کا دس سال دور رہا ہے آپ اس کے دور کے ڈالر کی ریڈ دیکھ لو تو اس نے کیسے کنٹرول کر کے رکھا بھائی آئی تینگ مشرف جیسا اگر آئے مگر اس کے جیسا آئے مگر وہ ایک ہی تھا he is the only one of the person and he is the best آرمی پرسن میں پہلی چیز آپ کو بتا دوں پاکستان کے ہماری جو آرمی ہے یہ بھی میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی نہ کہیں کہ پاک آرمی مرد آباد میں اس لیے آپ کو اس کی دلیل دوں گا پاک آرمی خالی ایک بندے کے کرپٹ ہونے سے پورا سسٹم کرپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان کی اگر آرمی اگر ہم لوگ زندہ ہیں نا تو یہ ہمارے وہ سولجر ہیں جو بورڈر میں پیڑا دیتے ہیں آج ہم زندہ اگر ہماری دس لاکھ فوج ہے ٹھیک ہے دس لاکھ لوگ ہیں نا دس لاکھ ہیں بھائی ٹھیک ہے سب دس لاکھ ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دس لاکھ فوج کی وجہ سے بائیک روڑ عوام سہولہ سے گزاری ہے ہزار بندہ نہیں ہے بائیس کروڑ کو نچا سکتا ہے مجھے آپ مجھے یہ بتائیں ہزار بندہ بائیس کروڑ کو نچا سکتا ہے مطلب ہے کہ وہ پولیٹکس میں بھی آج ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام میں انبال میں مطلب ہے میرا 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 دوسرے کنٹریز کے بھی تو فوج ہے یہ اگر ہم کیسے بھی بات کریں بلاول صاحب نے انڈیا کی بات کی تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ بھی تو چودان لاکھ کی آرمی ہے وہ تو نہیں آتے اپنے پولیٹیشنز میں یا پولیٹکس میں آتے اس طریقے سے کبھی وہاں پہ مارچلا نگ ہے وہاں پر اس لیے نہیں لگتا وہاں کی لوگ نہ شعور لوگ ہیں جی وہاں پر ان کو اکل ہے ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو رن دا کنٹری بھائی چاند پر گئے ہیں اس لیے گئے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ لیے آپ کیوں نہیں کیا بات کروں今日 ہمارے پولیٹیکس یہ بتائیں اس چیز میں کیوں نہیں مقابلہ کر دیں جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ چاند پر وہ چلے کہ ہمیں مقابلے کی طرف لے کے جاؤ نا میں کہتا ہوں میں کہوں گا ہاں بھائی انڈیا سے مقابلہ کر pillows میں آپ کو ایک بتاؤ میں نے نا میں نے میں نے عورسیز کو بڑے قریب کیا سوچ ہے جو آپ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں نے عورسیز کو اتنے قریب سے دیکھا ہے میں نے اپنے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے جب وہ نیچے غریب لوگ جب وہ بچارے ہمارے جیسے اوپر آتے ہیں وہ کمائی کم کمانے جاتے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے اور یار ہمارے ملک میں میں آج بھی بتاتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ملک کی جتنی عوام میر ہے نا اتنا دنیا میں کسی کی عوام میر نہیں ہو سکتی کسی کنٹری کی نہیں میر ہو سکتی یہ دیکھیں آپ نے قسم کھا کے بولے ہیں میں قسم جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہیں پر بھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ بلاوال بھٹو جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں یا پاکستان کا کوئی بھی نیتہ بھارت کے سامنے کچھ کر سکتا ہے اسی لئے زیادہ تر جو لوگ ہیں اس کے اندر جو ایک کے دو بندوں نے بات کی ہے وہ قسمی رسوع کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے دنیا کے سامنے ایک اچھی طریقے سے پورٹیٹ کرنا چاہیے جس سے دنیا ہماری رسپیکٹ کرے آج نہ دنیا ہماری رسپیکٹ کر رہی ہے پاکستان کے لوگوں کہنا ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی مسلم دیش ہمارا رسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ سارے سینیڈیو پاکستان کے اندر بنتے نظر آ رہے ہیں ایک سمیں تھا جب قسمیر کے اوپر لوگ بیان لیتے تھے اور سرکارے چینج ہو جاتی تھے پاکستان کے اندر لیکن آج اسی قسمیر کی بات کرنے کے لیے لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہے کیونکہ گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہاں پر جو یہ بندہ بول لہا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر دیش جو ہے پاکستان ہے تو بھئیہ آپ اپنے یہاں کے جو نیتا ہے ان کے پاس جائیے آپ کی ساتھ بات مان لے وہ تو پھر دنیا بھر کے اندر بھیق مانگنا بند کر دیں کیونکہ وہ بھیق مانگنے چلے جاتے کہتے ہیں ہمارے گھر میں کانا نہیں ہے چھوٹی سی وپدہ آ جاتی ہے تو پوری دنیا کے دیشوں سے مدد مانگنے لگتے ہیں خود مینج کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ جلے جائیے ان کو یاد دلا دیجئے جس سے وہ دوسرے دیشوں کے اندر بھیق نہ مانگیں اور آپ کی جت وہاں پر بڑھ جائے آپ کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جائیں جائے بھارت